السلام علیکم ویورز میں ہمار سلطان آج میرے کیچنل بنایا ہے بہتی مزیدار سا آلو اور مطر کا سالن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ آج کل مطر کا سیزن ہے تو آپ لوگ بھی یہ بہتی مزیدار سا آلو مطر کا سالن بنا کر ضرور ٹرائے کریں کرم گرم روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ نان کے ساتھ کھائیں گے تو بس مزا آ جائے گا تو یہ بہت ہی مزیدار سا آلو مطر کا سالن بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہیں اور اسے میں نے کس طرح سے بنائے تو چلیں پھر میں آپ کو بتاتے ہیں آلو مطر کا سالن بنانے سٹارٹ کر رہی ہوں بس ملے روان رہی کوارٹر کپ آئیل ڈالوں گی پین میں ایک میں نے میڈیم سائز کی پیاز لیا اس کو میں نے بلینڈ کر لیا یہ ڈالوں گی پیاز کو اتنا فرائی کریں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے پیاز کو میں نے چاہ سے پانچ منٹ فرائی کر لیا اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب اس میں شامل کروں گی لسان ادھرک کا پیسٹ one and half table spoon فرائی کریں گے اس کو لسان ادھرک کا پیسٹ ڈال کے ایک منٹ میں نے اس کو فرائی کر لیا اب اس میں مسالے شامل کروں گی half teaspoon نمک quarter teaspoon حلبی half teaspoon لالنش پوڈر ایک teaspoon دھنیا پوڈر یہ جائیں گے اس میں دو ٹیبر spoon پانی ڈال دیں گے تاکہ مسالے جلے ہوئے ہیں اب اس کی بھنائی کریں گے مسالے شامل کرنے کے بعد چار سے پانچ در پر نے اس کی بھنائی کر لیا خوب اچھا سا اس کا مسالہ بھون گیا ہے اب اس میں شامل کروں گی ٹیمارٹر ایک بڑے سا اس کا میں نے ٹیمارٹر لیا اس کا میں نے بلینڈ کر لیا یہ ڈال دیں گے اس میں مکس کر دیں گے اس کو لو میڈیم آجو پانچ منٹ کے لیے کور کر رہی ہوں تاکہ ٹیمارٹروں کا کچھے پر ختم ہو جائے اور بڑا اچھا سا اس کا مسالہ بنے گا پانچ منٹ کے بعد دکھاتے ہیں آپ پانچ منٹ کے لیے ہلکیاں جو میں نے کور کر کے رکھا تھا اب میں اس کو چیک کر دیں یہ دیکھیں کتنا اچھا سا مسالہ بن گیا ہے اچھا بن جاتا ہے اس طرح کور کرنے سے کہ مارٹر کا کچھا پن بھی ختم ہو جاتا ہے تھوڑی سی اس کی بھنائی کریں گے بھنائی خوب اچھی طرح سے کرنی ہے تاکہ اس کا خوب اچھا سا ٹیسٹ نکل گیا ہے جتنی اچھی طرح اس کی بھنائی کریں گے اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ نکل کر آئے گا اور بہت ذائق دار بنے گا یہ مٹا آلو پسالے تین سے چار منٹ میں نے اس کی اچھا سی بھنائی کر لیا مسالے کی یہ دیکھیں مسالہ اچھا سا پھٹا پھٹا ہو گیا اور آئل وغیرہ بھی نکل کر آ گیا ہے اب اس میں شامل کروں گی میں مطر 200 گرام میں نے مطر لیا ہے اور یہ بوائل ہیں ہافڈن ہوتے ہیں یہ یہ ڈالوں گے اس میں آلو بھی میں نے 200 گرام لیا ہے اس کو اس طرح سے کٹ کر لیا تین ہری ملچے ہیں یہ ڈالوں گے اس میں پھٹا سا مسالے کے ساتھ اس کو بھونیں گے تاکہ اس میں بھی اچھا سا پھٹا مطر میں اور آلو میں آلو اور مطر شامل کرنے کے بعد ایک منٹ میں نے اور بھنائی کر لیا تاکہ اچھا سا پھٹا مطر میں بھی آلو میں بھی ہافڈ کپ میں نے اس میں پانی شامل کر دیا ہے کو گلانے کے لیے تاکہ آلو اچھے سے گل جائیں اور جو مطر میں بھی کسارے وہ بھی پوری ہو جائے گی لو میڈیوم آل پھٹا پندر منٹ کیلئے میں میں اس کو کور کر کے رکھ دیں تاکہ آلو اور مٹھا گل جائیں اس کے بعد میں آگے کا پروسس آپ کو دکھاتا ہوں لو میڈیوم آج میں میں نے کور کر کے رکھا تھا پندر نیٹ کے لیے اب میں اس کو چیک کرتی ہوں میں آپ کو دکھاتی ہوں آلو بھی کتنی اچھے سے گل گئے ہیں یہ دیکھیں آرام پہ ٹوٹ رہا ہے کوارٹر ٹی سپنگ گرم مسالہ پورٹر شامل کروں گے اس میں ہلاکے ڈالیں گے اس طرح سے مکس کر دیں گے اس کو ہلکی آج پہ دو منٹ کیلئے میں اس کو دمپے رکھ رہی ہیں اس کے بعد ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں آلو مٹر کا سالن دیار ہو گیا ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست لگ رہا ہے گریو اس کی بلکل پرپیکٹ ہے جی تو یہ تھا ہمارا بہت ہی مزیدار سا علو مٹر کا سالن بہت ہی ٹیسٹی بنایا ہے بہت آسان طریقے سے میں نے اس کو بنایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ گرم گرم نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ گھر کی بنیوی روٹی کے ساتھ کھائیں گے تو بس مزا آ جائے گا بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے یہ آج کل مٹروں کا سیزن ہے آپ لوگ بھی یہ بہت مزیدار سا علو مٹر کا سالن بنا کر ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ سب گھر والے بہت شوق سے کھائیں گے اگر آپ نے اب تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے ویڈیو کو فیملین پرینڈز میں شیئر کرنا مت بھولیے دیکھنے کو شکریہ اللہ حافظ